سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام نئے آنے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہیں اور ویڈیو سکپ مت کیجئے گا تاکہ آپ کو تمام پوائنٹس کی اچھے سے سمجھا سکے کیونکہ اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے آپ کو سمجھایا ہے کہ جب ائرکوڈ آئے گا تو کس کس وجہ سے آتا ہے اور آپ کا حل اور اس کا کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ چلیں جائے ویڈیو دیکھیں اور انجوئے کریں تو دوستو آج بات کریں گے کین ووڈ کے ڈی سی انورٹر ائر کنڈیشنر سمارٹ کے ای ای ایس ایٹین ٹونٹی ایس کی جہاں جس پہ کے ای فائیو ایرکوڈ آج ڈسپلی پہ شو ہو چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو آج اس کی مکمل تفصیل بتائیں گے دیکھیں یہ اس کا موڈل ہے ابھی آپ کو ہم زوم کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ موڈل نمبر کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ابھی یہ دیکھیں زوم اس کو آپ جو ہے پاس کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج مکمل تفصیل بتائیں گے کہ جب بھی کین ووڈ کے ڈی سی انورٹر ائر کنڈیشنر کے ڈسپلی پہ ای فائیو ایرکوڈ شو ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کن وجوہات کی وجہ سے آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے یہ ہم اس یونٹ کو نکال کے ایک روم سے نکال کے گرانڈ فلور سے نکال کے فرسٹ فلور پہ اس کو ہم نے انسٹال کرنا دا تو دوستو اس کے لئے ہم بات کریں گے کہ جب ای فائیو ایرکوڈ آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کن وجوہات کی وجہ سے آتا ہے تو دوستو یہ دیکھیں یونٹ کو ہم نے وہاں سے گرانڈ فلور سے نکال کے اور فرسٹ فلور پہ انسٹال کر دیا ہے تو لیکن اب ہم بات کریں گے اس کے ایرکوڈ کی کہ جب بھی ایرر کورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ کن وجہات کی وجہ سے ڈسپلی پہ آتا ہے تو آج مکمل تفصیل بتائیں گے آپ کو دیکھیں یہ رہا اس کا آؤڈور پی سی بھی تو دوستو جب بھی یہ ایرر کورڈ ڈسپلی پہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے آؤڈور پی سی کا مسئلہ ہے اور اس میں ہم نے زیادہ تر ایکسپیرنس کیا ہے کہ جب بھی آؤڈور کا پی سی بھی خراب ہو جاتا ہے تو اس وقت زیادہ تر یہ ای فائیو ایرر کورڈ آتا ہے مگر مزید تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو ٹیکنیکل زبان میں کیا کہتے ہیں تو ٹیکنیکل زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک سیریل کمیونکیشن ایرر ہے تو سیریل کمیونکیشن ایرر کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کے انڈور یونٹ اور آؤڈور یونٹ کے درمیان رابطہ ختم ہو جائے باتچیت ختم ہو جائے تو اس کو سیریل کمیونکیشن کہا جاتا ہے تو جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آؤڈور کا کسی بھی وجہ سے فیوز اٹھ جائے یا بجلی تیز ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے تو اکثر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر ملٹی زیادہ آگیا تو اس سے فیوز اٹھ جائے تو باقی آپ کا سرکل بچ جاتا ہے لیکن فیوز اٹھ جائے تو بھی یہ سیریل کمیونکیشن ایرر دے گا یا ای فائیو ایرر شو کرے گا اور اکثر ہم نے یہ بھی ایکسپیرنس کیا ہے کہ جب الیکٹرک تیز آتی ہے تو اکثر کمیونکیشن وائر جل جاتی ہے چونکہ اس یونٹ کی الیکٹرک آؤڈور سے انڈور کی طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا انڈور چل رہا ہے تو آپ کی جو الیکٹرک وائرز ہیں دونوں نیوٹرل فیز والی وائر ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں جو کمیونکیشن وائر ہے وہ اکثر جل جاتی ہے لیکن اکثر ہم اس کو ملٹی میٹر سے جب چیک کرتے ہیں تو اس میں کانٹینیوٹی بلکل صحیح آ رہی ہوتی ہے لیکن جب ہم اس کو یونٹ میں یوز کرتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتی ہے تو یہ فالٹ اکثر میرے دوستوں کو بھائیوں کو نہیں پتا چلتا ہے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کانٹینیوٹی آنے کے باوجود بھی ای فائیو ایرر آ رہا ہے باقی آپ کی سب چیزیں ٹھیک ہیں انڈور یونٹ ٹھیک ہے آؤٹڈور یونٹ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو کمیونکیشن وائر ہے وہ جل چکی ہے خراب ہے تو اس کو چینج کر دیں تو یہ فالٹ جو ہے دور ہو جائے گا اور اگر آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے کمیونکیشن وائر چینج کر دی فیوز چیک کر لیا وہ بھی ٹھیک ہے انڈور ٹھیک ہے الیکٹرک صحیح آ رہی ہے والٹیج صحیح ہیں تو سب چیزیں چیک کرنے کے بعد بھی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو آؤٹڈور پی سی بی ہے وہ خراب ہے اس میں مسئلہ ہے اس کی کمیونکیشن میں مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے پی سی بی کو رپیر کروالیں اور یہاں پھر مکمل چینج کر لیں تو یہ آپ کا ایررکورٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ایک اور بھی مختصر سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ میرے دوست اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی میرے لوکل دوست بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ہم نے لگا دیا ہے یہ ہر چیز ٹھیک نہ آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایرر نہیں جا رہا ہے تو اس میں جو ہے جو الیکٹرک پولیریٹی ہے جو وہ بہت زیادہ امپورٹن ہوتی ہے الیکٹرک پولیریٹی سے مطلب مراد یہ ہے کہ آپ کی جو لائن کی جو تار ہے وہ اس کے یونٹ کے لائن ہی پوزشن پہ آنی چاہیے اور جو نیوٹل کی تار ہے اس کو آپ نے نیوٹل کی ہی وائر پہ لگانا ہے اور کمیونکیشن وائر کو کمیونکیشن پہ ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ جو ہے ترطیب چینج کر دی خاص طور پر نیوٹل اور فیز کو ایک دوسرے کی جگہ ایکسچینج کر دیا تو یونٹ کچھ دینوں کے لیے کام کرے گا پھر یہ کام کرنا چھوڑ دے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یونٹ کا جو انڈور یونٹ ہے اس کا پی سی بی وہ بھی خراب ہو سکتا ہے اور آؤڈور پی سی بھی خراب ہو سکتا ہے اس لیے یہ پولیریٹی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ڈیس انوارٹرز میں یہ ایک ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے جی دوستو ویڈیو دیکھ لیا آپ نے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ اسے بہت زیادہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں